امید ہے سب خیدیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل چھک تھاک ہوں اللہ پاک آپ سب کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں آمین سم آمین یا رب العالمین جی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والی ہوں سیلاب سے پہلے کیا صورت حال تھی کورٹری براج کی کیا لیبل تھا پانی کا اور اب سلاب کے بعد جو ہے سلاب جب گزر رہا ہے تو کورٹری براج کی کیا حالت ہے اور کتنا پانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو ہے آپ کو ساری ریت ہی نظر آ رہی ہے ساری ریت نظر آ رہی ہے پیچھے لوگوں نے کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیوئی تھی جب پہلے پانی نہیں تھا اور ابھی آپ یہ بیچ میں بھی دیکھ سکتے ہیں پھڑا قریب سے یہ دیکھئے کہ پانی کہاں ہے آپ خود دیکھئے کہ پانی کہاں ہے پانی بلکل پیچھ میں تھا اور بلکل کم پانی تھا بلکل لو پانی تھا اور ہر طرف دوگ دوگ تک جو تھی سرس ریت ہی ریت کی تو آپ دیکھئے کہ آپ یہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانی کتنا زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا پانی ہے بلکل تھوڑا سا اور یہ جو سائٹ میں جو گھر نظر آ رہے ہیں یہ انچائیں پہ بنے رہے ہیں بلکل زمین پر نہیں ہیں اور اب جو ہے یہ ان کی کیا سیچویشن ہے کیا کنڈیشن ہے اور یہ جو پیچھے جو ہے پوری کچھی بستی ہوئے ہیں یہ پوری آبادی بنی ہوئی ہے یہ غریب لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ میرے پیچ پڑھنی ہوئے سب سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیجے سبسکرائب کر دیجے شیئر کریجے گا آگے سے آگے شیئر کیجے گا اور مجھے سیجیشن بھی دیجے گا کمنٹ میں جی تو اب جو ہے یہ سیلاب کے بعد جو کوٹری کا پل ہے وہاں سے پانی کا بہاؤ کیسا ہے یہ دیکھیں آپ پانی کس سپیڈ میں جا رہا ہے اور وہ گھر دیکھئے پیچھے بلکل آدھے آدھے پانی میں ڈھوپ چکے ہیں جبکہ یہ بلکل زمین پر نہیں تھے اوچائی پر بنے ہوئے تھے پر اب یہ اوچائی سے اوپر گھر بنے تھے یہ اور وہ بھی آدھے آدھے ڈھوپ چکے ہیں پانی کا بہاؤ کتنا تیز ہے یہاں تر کس سپیڈ سے پانی جا رہا ہے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا سرائیاں ہیں اخواہیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نارمل بات ہے تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ نارمل بات نہیں ہے جو لوگ یہاں کچھے میں رہ رہے ہیں کچھے عبادی ہیں ان سے پوچھئے وہ کتنے خوف میں رہ رہے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے اس آفات سے اللہ پاک بچائے ہمیں سلام نہ آئے انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے ایسے ہی گزر جائے گا انشاءاللہ آمین ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب ویڈ بیل آئیکن اللہ حافظ